دوستو ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی کام میں بہت تیز ہوتا ہے پر آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کے کام کرنے کے سپیڈ سچ میں قابل تعریف ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آسف انفو آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو دھبا دیں جس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اگر آپ نے فائر فائٹرز کا پیشہ چنا ہے تو آپ کا تیز درار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ان فائر فائٹرز جیسے فائر فائٹر آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے دیکھئے تو ذرا یہ لوگ ایک کے بعد ایک کتنی تیزی سے الگ الگ ٹاسک پورے کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتنا پھرتیلہ ہونے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کافی ساری پریکٹس کی آپ کبھی نہ کبھی ہوتل میں کھانا کھانے گئے ہوں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتل کی سروسز بہت ہی خراب ہوتی ہیں آپ کا آرڈر کیا ہوا کھانا آپ تک پہنچتے پہنچتے ہی آپ کی بھوک مر جائے گی چائنہ میں ایک ایسا ہوتل ہے جہاں کے ویٹر پیروں میں سکیٹنگ پہنے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ آپ کا کھانا آنے میں بلکل بھی دیری نہ ہو یہاں کے ویٹر کا یہ انداز ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے تیزی کی بات چل رہی ہو اور خواتین پیچھے رہ جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ عورت ایک ساتھ کتنے سارے میٹل کی تیزی سے پیکنگ کر رہی ہے جو سچ مچ کابل تعریف ہے آپ نے ٹھیلے پر یا ہوتل پر کبھی نہ کبھی چائے تو پی ہوگی لیکن یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چائے کا گلاس کتنی تیزی سے دھوتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس بندے کی گلاس دھونے کی سپیڈ دیکھیں گے تو آپ اس کے اس ہنر کی دیوانے ہو جائیں گے اگر ایسے بندے ہار ہوتل پر موجود ہوں تو ایک ساتھ سیکڑوں لوگوں کو چائے پلانا ناممکن بات نہیں ہوگی اگر آپ ایک شیف ہیں اور آپ کو تیز مچھلی کٹنے کا طریقہ نہیں معلوم تو ان جناب سے سکھئے ان جناب کا ہنر اور ان کی کلاب کافی کمال کی ہے خوبصورتی اور تیزی کا کمبینیشن کو نہیں دیکھنا چاہے گا پیزا بنانے میں کافی دیر لگتی ہے لیکن یہاں تو یہ بھائی صاحب اتنی تیزی سے ہاتھ چلا رہے ہیں کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا پیزا بنانے کا اتنا پھرتیلا طریقہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہوتل میں پلیٹ سجانے کا ایسا طریقہ شاید ہی کسی ہوتل میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو بہت خاص طریقے سے ٹیبل پر رکھا کپڑا بدلا جائے گا پھر کانچ پر الگ الگ پلیٹیں رکھی جائیں گی اور پھر اس طرح کانچ کی مدد سے اتنی خوبی سے ان پلیٹوں کو اپنی جگہ رکھا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھئے یہ بندہ ایک الگ طرح سے ٹیبل پر کتنی تیزی سے ڈیزائن بنا رہا ہے کوئی دیکھے گا تو یہ ہی کہے گا کہ اس کے ہاتھوں میں تو جادو ہے عورتوں کا سب سے ناپسندیدہ کام ہوتا ہے کپڑے استری کرنا استری کرنے میں اچھا خاصا وقت ضائع ہو جانے کی وجہ سے پاگی کام میں دیری ہو جاتی ہے لیکن اس بندے کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں کیونکہ یہ بندہ اتنی تیز استری کرتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے آپ نے کنسٹریکشن کا کام ہوتے ہوئے تو دیکھا ہوگا اگر کونکریٹ کو روف پر لے جانا ہو تو یہ کافی مشکل کام ہے اس کے لیے کرین یا سپیشل ایکوائپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کئی مزدور اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ انہیں کام کرنے کے لیے کسی مشینری کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جو امیزنگ ورکر ہیں یہ بیلچے میں کونکریٹ ڈال کر پورا بیلچہ ہی اوپر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اوپر والا ورکر اسے پرفیکٹلی کیچ کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو لیبر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں شاید بیلنگ بنانے کے لیے بھی کسی کرین کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کونکریٹ کو صرف بیلچوں سے ہی روف پر پہنچا دیں گے یہ سچ مچ انبلیویبل ہے آپ سب نے مینگو تو کھایا ہوگا نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا یہ فیوریٹ پھل ہوتا ہے اور یہ واقعے میں ہی دنیا کے سب سے ڈیلیشیس فون میں سے ایک ہے لیکن آم کو کٹنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا چھلکہ بہت ہی بریق ہوتا ہے خاص کر کے اگر آپ کو جوس بنانا ہو تو آم کا چھلکہ اتارنا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ جو ایمپلوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینگو کا سیکنڈز کے اندر نہ صرف چھلکہ اتارتی ہیں بلکہ یہ ہاتھوں میں ہی اس کے پر فیکٹ سلائس کر دیتی ہیں ان کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ اس کو دیکھ پانا بھی مشکل ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹو چاہیے تو نیچے کومنٹس میں پارٹو لکھیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ رو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آسکن فو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائیے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تھینک فور واشنگ